دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر کا جو لیور ہے وہ نیوٹل حالت میں ہے ابھی جس پوزیشن پر ہم گیر لگانے والے ہیں وہ ہے ٹریکٹر کا پہلا گیر اور یہاں پر آپ نے پھر اس کو نیوٹل کرنا ہے نیوٹل کر کے اس ٹریکٹر کا سیدھا اوپر کی طرف دوسرا گیر لگے گا اور پھر اس کو جو ہے نیوٹل کر کے بائیں طرف نیچے کریں گے تو اس کا جو ہے دیسرا گیر لگے گا اور پھر اس کو رائٹ سائیڈ کی طرف اوپر کی پوزیشن پر اس کو جو ہے چوتھا گیر لگ جائے گا جیسے ٹاپ گیر بھی کہتے ہیں اور پھر اسے تھوڑا سا نیچے کریں نیوٹل کریں اور سیدھا نیچے کی طرف اس کا جو ہے ریواز گیر لگ جائے گا اگر ٹریکٹر کو آپ لوگ نیوٹل حالت میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس گیر کو جہاں سنٹر میں نیوٹل رکھیں جیسے آپ کا ٹریکٹر جو ہے وہ نہیں چلے گا اب جو ہے ہم آپ کو چھوٹے لیور یعنی ہائی لو والے گیر کی خصوصیات آپ سے شیئر کرتے ہیں سنٹر میں گیر لاکھ ہوگا اور اوپر کی طرف جو ہے یہ لو میں ہو جائے گا اگر سیدھے نیچے پوزیشن میں اس کو رکھیں گے تو یہ ہائی میں رہے گا اگر آپ گیر کو لو پوزیشن پر رکھیں گے تو جہاں پر آپ کسی بھی گیر کو لگائیں گے تو ٹریکٹر جو ہے وہ لو میں ہو جائے گا جہاں پر پہلا گیر لگ گیا اور اس کے بعد جو ہے دوسرا گیر لگ گیا اس کے بعد جو ہے جہاں پر تیسرا گیر لگ گیا اور اس کے بعد جہاں پر ہم لگاتے ہیں چوتھا گیر یہاں پر آپ لوگ کسی بھی گیر کو اگر لگائیں گے تو ٹریکٹر جو ہے وہ لو حالت میں رہے گا یعنی کہ ٹریکٹر کی سپیڈ جو ہے وہ سلو رہے گی اور اگر آپ اس چھوٹے لیور کو ہائی پوزیشن پر رکھیں گے تو ٹریکٹر کا جو بھی گیر آپ استعمال کریں گے تو ٹریکٹر جو ہے وہ سپیڈ سے چلے گا